اسلام علیکم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی وزارت صحت اور ڈبلی ایچو کے مطابق کرونا وائرس سے بہترین بچاؤ کے لیے بوسٹر ڈوز لگوانا انتہائی ضروری ہے اور نورمل پرسنز یعنی کہ عام افراد کے لیے کرونا ویکسین کی دوسری خوراک لگائے جانے کے چھ ماہ بعد بوسٹر ڈوز لگانا ضروری قرار دیا گیا ہے مگر وہ کون سے لوگ ہیں جن میں چھ کی بجائے ایک ماہ بعد ہی بوسٹر ڈوز کو لگوانا ریکمینڈ کیا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ گرتے اور دیگر خطرناک امراض میں مبتلا افراد ایک ماہ بعد بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں جیسے اگر کسی کا اورگن ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یا کوئی ڈیالیسیز کا پیشنٹ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسین کی دوسری خوراک لگوانے کے ایک ماہ بعد ہی بوسٹر ڈوز لگوا لیں اور اب آپ کو اس سوال کا جواب بھی دیتے چلیں کہ کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانا کیوں ضروری ہے ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرونا ویکسین کا ایفیکٹ تاثیر کم ہوتی جاتی ہے اور اس کے ایفیکٹ یا ایفیکیسی کو ریسٹور کرنے کے لیے بوسٹر ڈوز لگوانا ضروری قرار دی گئی ہے انفرمیشن پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد دوسرے سے شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ کے ذہن میں کرونا ویکسین سے ریلیمنٹ کوئی سپیشل کوئیسٹنز ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر کوئی علیدہ ویڈیو بنا دیں اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیار رکھیں یہ ملک اور یہ دنیا بھی آپ کے اپنے ہیں اور یہ چینل بھی جزاک اللہ اللہ حافظ